بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ڈپٹی سپیکر صاحب سب سے پہلے میں اپنے حلقے کے عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ اس عوام میں بھیجا اس کے بعد میں عمران خان اور اپنے لیرشپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جس نے مجھ پہ اعتماد کی اور اس اعتماد کے وجہ سے پاکستانی عوام نے اور اپنے حلقے کے عوام نے فارم سن پینتالیس کے ذریعہ میں اس اسمبلی میں آیا اس کے بعد میں جب نہ سمجھتا مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ملک میں ایسے پیسلے کرتے ہیں جس کے وجہ سے ملک ترقی کرتا ہے لیکن جب عمران خان نے ہمیں شعور دی اور اس کے شعور کے وجہ سے ہمیں سمجھ میں آیا تو میرا او نظریہ بالکل چینچ ہوا کیونکہ میں جب پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں جب میں چھوٹا تھا تو جب سے یہ دو خاندان سیاست میں نہیں آئے تھے شریف خاندان اور زرداری خاندان تو اس سے پہلے پاکستان ترقی کرتا ہوا ملک تھا اس سے پہلے پاکستان کے تمام ادارے منافع دے رہے تھے اس سے پہلے پی آئے منافع دے رہا تھا اس سے پہلے ریلوے منافع دے رہا تھا اس سے پہلے پی ٹی سیل منافع دے رہا تھا وابڈا منافع دے رہا تھا سٹیل مل منافع دے رہا تھا لیکن جب سے یہ دو خاندان سیاست میں آئے تو اس کے بعد پی آئے خسارے میں عربوں کے حساب سے ریلوے خسارے میں عربوں کے حساب سے سٹیل مل خسارے میں پی ٹی سیل خسارے میں وابڈا خسارے میں تو ایسے بندوں کو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت پڑتی ہے کہ ایسے بندے ہم پر آر بار مسلط کرتے ہیں کبھی پی ڈی ایم کے شکل میں اور کبھی فارم سینٹالیس کے شکل میں ایسے بندے ہم پر مسلط کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے ملک کا یہ آج حالت ہے کہ اس بجٹ میں ہمیں اس سال صرف دس ہزار نوہزار اٹھ سو نوہزار اٹھ سو عرب قرضہ دینا ہے صرف اس سال نوہزار اٹھ سو عرب ہم نے سود ادا کرنا ہے کتنے بدقسمتی ہے ہمارے ملکی ڈیپٹی سپیکر صاحب کہ اس سال ہم نوہزار اٹھ سو عرب سود کے مد میں پیسے دے گے ایک ملک جو سود کے نظام پر چلتا ہو سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ سود کرتے ہیں وہ خدا کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو ہمارا ملک خدا کے ساتھ جنگ پر چل رہا ہے کتنے بدقسمتی ہے ان لوگوں کے وجہ سے کہ ان دو خاندانوں سے پہلے پاکستان پر قرض نہیں تھا ان دو خاندانوں سے پہلے پاکستان کے یہ حالت نہیں تھی ہمارے معیشت انڈیا سے آگی تھی اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم انڈیا کے برابر ہوگی ہمارے معیشت بنگال سے بنگال سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ پاکستان کے برابر شب میں نے تو ایک منٹ بات بھی نہیں کیا اور شکریہ ایک توڑا تو کچھ تو میں بات کرنا چاہتا ہوں ایسا تو نہیں کڑا ہوگا میں تو سچ بولنا چاہتا ہوں کم از کم ہر دفعہ ایک ریکوست ہے کہ جب بھی میں اٹھتا ہوں آپ میرا مایک بند کرتے ہیں کم از کم آج مایک بند نہ کریں میں کچھ بولنا چاہتا ہوں اس کے بعد سر جی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک لیڈر میں کچھ کوالیٹی ہونا چاہیے لیڈرشپ کوالیٹی ہونا چاہیے مجھے یہ سمجھ آیا جائے کہ ان لوگوں کے وجہ سے خسارہ ہر ادارہ خسارہ ملک میں ترقی کا ایر افتار ملک میں بدامنی ملک میں بیرزگاری ملک میں حالات ایسے ہیں کہ ہر کوئی اپنی زندگی پہ تنگ ہے تو ایسے لوگوں کو مسلط کرنا بار بار مسلط کرنا اس ملک کے ساتھ دوسری طرف ایک لیڈر ہے عمران خان جس نے اس ملک میں تین کینسر ہسپتال بنایا ایک کینسر ہسپتال پشاور میں بنایا ایک کینسر ہسپتال لاہور میں بنایا ایک کینسر ہسپتال کراچی میں بنایا نملی نورسٹی بنائی القادری نورسٹی بنائی کیل کی میدان میں اس ملک کو ورڈ کپ دیا اس لیڈر کو چار گولیاں ماری اس لیڈر کے بدن میں چار گولیاں لگی اس لیڈر کو ایک سال سے اپنے پابندس ہلاسل بنا رکھا ہے اس لیڈر کا قصور کیا ہے وہ تو شہزادو جیسا جزندگی گزار رہا تھا وہ تو اس ملک کیلئے سوچ رہا تھا اس ملک کی روشن مستقبل کیلئے سوچ رہا تھا اس ملک میں آئینہ اور قانون کے حکمرانی کی بات کر رہا تھا اس ملک میں جمہوریت کے بات کر رہا تھا اس ملک میں سیوال سپرمیزی کی بات کر رہا تھا اس میں انڈیپینڈس جو آپ جوڈشری کا بات کر رہا تھا اس لیڈر کو آج پابندس حلاصل کیا ہے کتنا بدقسمتی ہے آپ کو ریکویسٹ ہے توڑا سا خمی بھی سنیں اور او لیڈر جس نے ساڑی تین سال میں چون سال بعد جس طرح مجاہد خان نے بات کی جرنل ایوب کے بعد اس ملک میں کسی نے ڈیم نہیں بنایا عمران خان واحد لیڈر تھا چون سال بعد جس نے دس ڈیموں پہ کام شروع کیا جس میں مومن ڈیم ہے جس میں باشا ڈیم ہے جس میں دس ڈیم ہے بڑے بڑے ڈیموں پہ اس نے کام شروع کی دوسری طرف یہ لوگ اس نے آئی پی 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 پاور پلانٹ لگائے آئی پی پی پاور پلانٹ کے وجہ سے ہمارا نقصان کتنا ہو رہا ہے اس آئی پی پاور پلانٹ کے وجہ سے اٹھتر روپی پی یونٹ کے حساب سے ہمیں بجلی مل رہی ہے نوے پاور پلانٹ ہے پوری پاکستان میں صرف ساٹھ بندوں کے نوے پاور پلانٹ ہے اور اس ساٹھ بندوں کو ہم بائی سو دو ہزار دو سو کے پی سی ٹی پیمنٹ کے مد میں پیسے دے رہے ہیں بائی دو ہزار دو سو عرب روپے پاکستانی عوام کی اس صرف ساٹھ بندوں کو مل رہے ہیں تو ایسے ایسی منصوبوں کے وجہ سے ہمارے ملک کے یہ حالات ہیں دوسری طرف سپیکر صاحب میں توڑا سا اس بات پر لوڈ شیڈنگ کی بیارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میری خیبر پختنخواہ میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے اتنی حالات ادھر خراب ہے کہ میں دو دفعہ پاو پوائنٹ آف اڈر پر میں نے بات بھی کی کہ میرے حلقے میں پانچ فیڈر مکمل طور پر بن ہے اور باقی فیڈر پر بائیس گینٹے اور بیس گینٹے لوڈ شیڈنگ ہے اس صوبہ خیبر پختنخواہ جو اس ملک کو پینتالیس پرسنٹ آئل دے رہا ہے اس صوبہ خیبر پختنخواہ جو اس ملک کو تیرہ پرسنٹ نیچرل گیس دے رہا ہے اس صوبہ خیبر پختنخواہ جو اس ملک کو بیالیس پرسنٹ الپی جی دے رہا ہے اس صوبہ خیبر پختنخواہ جو اس ملک کو چھ ہزار میگا وارٹ ہائیڈرو پاور دے رہا ہے جس کی قیمت پانچ روپے پی یونٹ کے حساب سے ہے اس صوبہ میں بدمدی کے حالات دے کے اس صوبہ میں لوڈ شیڈنگ کے حالات دے کے اس صوبہ کا پندرہ سو دس عرب روپے وقائجات ہے اس صوبہ کے ساتھ ناروہ سلوک ختم کیا جائے اور امن کے بارے میں میں جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے صوبہ میں بہت زیادہ بدمدی گزر چکی ہے ایک رشیہ نوار تھی پھر امریکن وار آگئی وار ان ٹیرر کا نام دیا گیا ہمارے ایکانیمی کو وار ایکانیمی سے نکالا جائے ایسے انٹرنل اور فارن پالیسیاں بنائے جائے کہ ہمارے ایکانیمی وار ایکانیمی پہ نہ چلے ہم نے اس جنگ میں ستر ہزار لاشوں کو اپنے کندوں پہ اٹھایا ہے سپیکر صاحب مزید ہم برداشت نہیں کر سکتے ستر ہزار لاشوں کو ہم نے کندہ دیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ میری صوبہ میں بدمدی شروع ہے قابلی علاقہ جات میں جا کے دیکھیں پشاور میں چارسدہ میں مردان میں سوات میں ساؤتھ ریجن میں ہر جگہ پہ بدمدی شروع ہو گئی ہے تو میں ریکوست کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ کائنلی ایسے پالیسیاں بنائے یا انٹرنل ہو یا فارن پالیسی ہو کہ ہمارے ملک میں ہماری صوبی میں یہ جو دشتگردی ہو رہی ہے یہ جو بدمدی ہو رہی ہے یہ جو لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے کم از کم اس سے ہمیں نکلنا چاہئے ایسی پالیسی بنانے چاہئے کہ ہم کم از کم اس سے نکل جائے دوسروں کے جنگوں میں ہم کیوں اپنے آپ پہ مسلط کرتے ہیں دوسروں کے جنگوں میں کیوں اپنے آپ کو انوال کرتے ہیں دوسروں کے جنگوں میں کیوں اپنے بچوں کے جنازے اٹھاتے ہیں یہ سلسلہ کم از کم بند ہونا چاہئے اس کے بعد سپیکر صاحب میرا یہ جو آپ بجٹ پیش ہوا بجٹ میں کم از کم تعلیم کیلئے کچھ رکھنا چاہئے تھا صحت کیلئے کچھ رکھنا چاہیے تھا روزگار کیلئے کوئی ویجن ہونا چاہیے تھا اس بجٹ میں نہ روزگار کیلئے کچھ ہے نہ تعلیم کیلئے کچھ ہے نہ صحت کیلئے کچھ ہے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ صحت میں جو اے صحت انصاف کارٹ عمران خان نے شروع کی تھی اس پی ڈی ایم حکومت نے وہ بھی ختم کر دی جو غریب لوگوں کا مفتلاج ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی تعلیم کی جو حالات ہیں جو تعلیم کی حالات یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک میں دیکھ رہا تھا کہ جو بجٹ ان حکومت نے رکھی ہے تو صرف نائن پینسل نو پینسل ایک بچے کے حصے میں آ سکتا ہے وہ بجٹ کو اگر اگر تقسیم کرے پاکستان کے عبادی پہ صرف نو پینسل کا بجٹ بجٹ ہے ٹوٹل اس میں شیئر ہے اس کے بعد اورسیز جو ہمارا سرمایہ ہے اورسیز کی وجہ سے ریمیٹسس ہمارے ملک میں آتے ہیں اورسیز کی وجہ سے یہاں پہ جتنے بھی گرانے ہیں گر میں اگر آئے ایک بچہ باہر چلا جائے تو اس کے وجہ سے بہت سے کمائی اور اس کے پیسے پاکستان میں آتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ جو اپنے بچے اپنے جگر کا ٹکڑا اس کی زندگی خطر میں ڈال کے مختلف طریقوں سے مختلف راستوں سے مغربی ممالک میں جاتے ہیں یورپ میں جاتے ہیں یا مختلف ممالک میں جاتے ہیں اس سوچ پہ کہ میرے گر کا میرے گر کا چراغ اس سے چلے گا میرے گر کا میرے گر کا روزگار اس سے چلے گا بدقسمتی سے وہ جو وہاں پہ دس سال اور پندر سال اور بارہ سال اس میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے مجھے اس ملکہ نشنلیٹی مل جائے اور میں اپنا روزگار شروع کر سکو یہاں پہ جو ہمارا انٹیریر منسٹر ہے جس کے ظلم کے بدلے اس کو انٹیریر منسٹر بنا دیا گیا ہے اس انٹیریر منسٹر نے ایک نوٹیپیکیشن جاری کیا کہ جتنے بھی اور سیز پاکستانی ہے جہاں پہ جس نے نشنلیٹی لی ہے جس نے کوئی پناہ لی ہے تو اس کو پاسپورٹ جاری نہیں کی جائے گئے کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ بچے جو اپنے ماں باپ اس کو بیچتے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ راستے میں شاید اس کی زندگی ختم ہو جائے لیکن پھر بھی مجبوراً اس کو باہر بیچتے ہیں اور آپ یہ آہ سے یہ پیسلہ صادر فرماتے ہیں کہ ان کے پاسپورٹ پر پابندی لگائے جائے اس کو پاسپورٹ نہیں ایشو کی جائے گی اس کو شنہتی کارٹ نہیں ایشو کی جائے گی اس کے پاسپورٹ کی رینیول نہیں ہوگی تو تو بہت کم از کم میں یہ چیز سے یہ پیسلہ واپس لینا چاہئے اور حکومت وقت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پیسلہ فوری طور پر واپس کر لے اور اس کے بعد ہمارے جتنے بھی جتنے بھی قیدی ہے عمران خان سے لے کے جتنے بھی ہمارے لیڈرشپ ہے شاممود قریشی جو اس نے اس ملک کا خدمت کی تھی تین بار فورن منسٹر رہا تھا وہ بیچارہ ایک سال سے جیل میں پڑا ہے عمران خان ایک سال سے جیل میں پڑا ہے ہمارے لیڈیز خواتین ایک سال سے جیل میں پڑی ہے شکریہ اس کے ساتھ موقع دیا آپ کو وائنڈ اپ کر لے مایک کھولے میں وائنڈ اپ کرتا ہوں میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کوئی فوری طور پر عمران خان کو رہا کیا جائے فوری طور پر شاممود قریشی کو رہا کیا جائے فوری طور پر ہمارے خواتین کو رہا کیا جائے اور جتنے ہمارے عسیران ہیں اور جتنے ہمارے لیڈرشپ ہے اس کو رہا کیا جائے شکریہ جی قرنم شہزاد